اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اکمیزبان اکرام اللہ جوئیہ اور آج سیاست سیہٹ کے ذرا معیشت کے حوالے سے بات کریں گے ہمیشہ سے سننے میں آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہے تو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے صرف سیاستدان ہی نہیں بلکہ پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی اس حوالے سے بڑی انٹرسٹڈ ہے اور بڑی اپنا کام بھی کر رہی ہے اور خاص طور پر بزنس کمیونٹی اس وقت پاکستانی معیشت کو خاص طور پر امپورٹ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے حوالے سے اور دیگر بزنس کو بڑھانے کے لیے دیگر وہ مالک میں بھی سرگرم ہیں میرے ساتھ اس وقت بلال مہین سب موجود ہیں امان میں جو ہے وہ بزنس کر رہے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو اپنا جو ہے وہ بریفت عارف جو ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو بزنس ہے اس کے حوالے سے اور خاص طور پر پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے امان میں بزنس کے حوالے سے اور نوکری کے حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں دیکھیں میرا نام بلال مہین ہے اور میں پچھلے چودہ سال سے امان میں مقیم ہوں اور اپنی فیملی وغیرہ کے ساتھ سارے معاملات حالات واقعات ادھر ہی ہیں میں نے جوائن کیا تھا امان کو ایسے جوب جوب پر میں وہاں گیا تھا اور اس کے بعد مجھے یہ فیل ہوا کہ جوب جو ہے وہ آپ کو مطلب وہ آپ کی صرف ضرورتیں پوری کرتی ہے جو آپ کی جو نیسیٹیز سے ہٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ بزنس تو پھر بزنس کام نے ایک معاملہ شروع کیا اور اب پچھلے سال سے پچھلے سال سے مراد مطلب یہ ہے کہ اپریل دو ہزار تئیس سے جو حکومت ہے امان کی سلطنت امان کی اس نے ایک بہت فنٹاسٹک سی سمجھنے کے ایک جو ہے نا وہ ڈیل دی ہے ایک پیشکش کی ہے پوری دنیا کے انویسٹرز کو اور وہ پیشکش یہ ہے کہ کفالہ سسٹم انہوں نے ختم کر دیا زیرو پرسنٹ کوئی امانی کوئی کفیل کوئی عرباب آپ کو نہیں چاہیے آپ ہنڈر پرسنٹ اپنی کمپنی اپنے بزنس کے خود مالک ہوتے ہیں جیسے یہ دوسرے عرب ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب یا امان میں یہ ختم کر دیا کفالہ سسٹم ختم ہو گیا سعودی میں بھی ابھی بھی وہ باقی ہے کچھ ہوتی ہیں وہاں پر کمپنیز وغیرہ جو بنتی ہیں ہنڈر پرسنٹ اونرشی پے امان کا بڑا سستا سا چکر ہے اور بڑی سستا ایک حساب کتاب ہے مطلب آپ یہ سمجھو کہ ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہے اور بلکل ریزنیبل پرائیسز میں آپ جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پر موف کر جاتے اور شفٹ ہو جاتے اور اگر آپ انڈیویجوال بزنس مین ہو تو وہ بھی ایزی ہے آپ کے لیے آپ کے اپنی کمپنی فارم ہوتی ہے آپ کی کمپنی آپ کے اپنے ہنڈر پرسنٹ نام پر بنتی ہے اور اس کے بعد ویڈن آپ کہہ لو کہ ٹویل ٹو فیفٹین ڈیز آپ امان پہنچ جاتے ہیں آپ کی ویزاز وغیرہ ادھر پاکستان میں بیٹھے بیٹھے ہی وہ پورا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ امان پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنا بزنس وغیرہ سٹارٹ کر دیتے ہیں وہاں پہ جا کے بزنس ہنڈ کرتے ہو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور ایک سال کا سرکار آپ کو ٹائم بھی دیتی ہے ایک سال تک کوئی اپنی پوچھتا آپ سے کیا کر رہے ہو کب آئے کہاں جاؤگے کیسے کرو گے تو ایک سال آپ ہنڈ کرتے ہو ایک سال کے اندر آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہو اس کے بعد آپ جو آل سیٹ تو بزنس کے حساب سے اس وقت سمجھ لوگے بہت بڑی اپرچونٹی سلطانت امان نے دی ہے جو کہ اور میں آپ کو ایک اور بات بتائم چلوں جب سے ہم نے یہ بزنس سٹارٹ کیا بزنس مینجمنٹ کا ماملہ فور ہنڈیڈ پلس پلائنٹس ہیں ہمارے جن کو ہم ورلڈ وائٹ سے امان لے کے آ چکے اور اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے اس میں اگر آپ جائیں گے ہمارے یوٹیوب جو چینل ہے ہمارا اوفیشل چینل ہے ملال مہین کے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو تیسٹیمنیز بھی آپ کو ساری کی ساری اس کے اندر مل جائیں گی تو وہ جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ نے یہیں سے بیٹھے بیٹھے ہم سے پورا پروسس کروایا پوری پیمنٹ بھیجی پورا یہیں ہم نے آپ کو بیٹھے بیٹھے پاکستان میں امان سے ہم نے آپ کو ویزا بھیجا اس ویزا کو لے کر کہ آپ امان آئے امان میں جب آپ مہنج گئے آپ کا آئی ڈی کار بنوا دیا آپ کو میڈیکل آپ کی ساری چیزیں ہو گئی تو ہمارے آفیس میں بیٹھ کے پھر ہم آپ سے پوچھتے بھی ہیں وہ ساری تیسٹیمنیز ہیں کیسے آپ نے ہمیں دیکھا ہم اپنے تیسٹیمنیز جو پبلش کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ let people know there are some institutions there are some people who are doing legit work تو وہ تیسٹیمنیز وہ ساری چیزیں اور بزنس کے حساب سے میں باتا ہوں تو بہت پوٹینچل ہے امان میں ابھی کیونکہ امان کو ابھی بہت ساری چیزیں ابھی developing country ہے امان جو ہے جیسے دوبائی وغیرہ بہت saturated ہو گئی ہے مارکٹ پوری دنیا وہاں پہ تو بھی ہوئی ہے ہر سیر پہ سوا سیر ہے امان کے اندر ایسا نہیں ہے امان کے اندر آپ کو بہت ابھی جو ہے نا وہ gap ہے مارکٹ کے اندر اگر اس وقت آپ انٹر کرتے ہیں اس مارکٹ میں تو you're all set to make your empire براہ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ بڑا زبادہ سے ایک potential آپ بتا رہے ہیں potential کے لیے کون کون سے ایسی fields ایسی کون سے products جو ہیں اس میں جو کام کرنے والے یہاں پہ business community ہے اس کے لیے زیادہ بہتر جو ہے امان کے لیے opportunities ہو سکتی ہیں کس field میں زیادہ دیکھیں ہر range ہے ہمارے پاس ہم جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بالکل جو چھوٹا سب business man ہے جس کے پاس پچاس ساٹھ لاکھ روپے ہے total وہ اس کو بھی ہم لوگ deal کرتے ہیں اور ہمارے کچھ clients ایسے بھی ہیں جن کے دو ہزار کروڑ روپے کے بھی turnover ہیں مطلب of course they're not from Pakistan وہ باہر کے کسی اور ملک کے جو ہے وہ لوگ ہیں تو ان کو بھی ہم لوگ deal کرتے ہیں تو ہر base ہر slab میں ہمارے پاس جو ہے وہاں پر opportunities ہیں again business جو ہے وہ آپ ہی نے hunt کرنا ہوتا ہے business آپ کی expertise ہوتی ہیں پیچھے سے ہم آپ کو کیا کرتے ہیں آپ کا جو paperwork ہے سارا کا سارا آپ کو جو guidance چاہیے کیونکہ وہ ملک آپ کے لیے نیا ہے جب آپ نئے اترتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم آپ کو وہاں پر یہ feel نہیں ہونے دیتے کہ آپ یہاں پر نئے ہو ہم آپ کو جو ہمارا اپنا experience ہے چودہ پندرہ سال کو پورا کا پورا دے دیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہاں ایسے ہونا چاہیے یہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے یہاں پر اتنا rent ہے یہاں کی حالات واقعات ایسے ہیں یہاں پر یہ ہی تو رواج ہیں یہاں کو آپ نے ایسے بچا سکتے ہو پیسے یہاں پر ایسے مطلب end to end جو بھی inputs ہوتے ہیں وہ ہم اپنے clients کو دے دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ نے یہ سارا معاملہ اس طرح کرنا اور اس کے بعد جب اس کو ساری information بجھا دے گو information ایک بہت بڑی چیز ہے جن لوگوں کو information کی value نہیں بتانا دیا ان کو کچھ بھی نہیں بتا ان کو پتا ہی نہیں ہے market کیا ہے تو آپ کو information جو ہے وہ ہم پوری provide کر دیتے ہیں جس دن آپ ادھرتے ہیں the day you land we meet you وہاں پہ ہم آپ کو hotel وغیرہ جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے office میں آپ آتے ہو تو ہم وہ پورا data ان کے ساتھ share کرتے ہیں ساری چیزیں سارے حالات واقعات بتاتے ہیں ان کو پھر اس کے بعد وہ فردن وقتن فوقتن ہم سے پوچھتے رہتے ہیں جیسے ہمارے کچھ clients ہیں ابھی machine raise import کر رہے ہیں کچھ clients ہیں factory construction وغیرہ ان کی start ہو گئی ہیں کچھ clients ہیں ان کے businesses already run کر رہے ہیں different different you know 400 is a big number you know تو بہت طرح کی ساری کی ساری end to end بیچ میں مطلب میں نے آپ کو ایک نسال دی کہ 50 لاکھ ہے تو بھی اگر آپ پہ پاس 50 کروڑ ہے تو بھی you're all set specific نہیں ہے i.t میں بھی جا سکتے ہیں i.t میں بھی ایکسپورڈ میں جا سکتے ہیں کیا کیا چیزیں کون سی زیادہ بہتر product دیکھیں میں آپ کو بت بتاؤں کچھ لوگ ہیں ہمارے جو hard core i.t مطلب tech savvy جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں کچھ اس میں فیصلہ باد کے ہمارے clients ہیں کچھ کراچی کی specific ہمارے clients ہیں اسلام آباد کی کچھ ہمارے specific یہاں کی clients ہیں ہم تو وہ آئے ہیں tech میں آئے ہیں وہ it سے related ہے کچھ کا laptops کا ہے کچھ کا software سے related سارا معاملہ ہے جو worldwide publish کرتے تھے یہاں تو paypal payments کے issue آ رہے ہیں internet نہیں چل پا رہا تو یہ سارے issues ان کے وہاں پر ختم ہو گئے payments بھی ان کو آ رہی ہیں through proper channel internet وگرہ کے بھی کوئی problem نہیں تو tech related یہ specific چیزیں ہیں اس کے بعد industry سے related وہاں پر بڑا معاملہ اس وقت چل رہا ہے land خالی ہے land دے رہے ہیں لوگوں کو انڈسٹریز لگاؤ ایک huge investment ہے اس کے بعد جو آپ کا معاملہ ہے health industry بھی بڑی boom پہ ہے اس وقت کیونکہ health پاکستانی جو نوجوان ہیں اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کو یا واشنٹن کی اگر ہم بات کر لیں ان کا خواتین کے لیے 8% خواتین انٹرپنیور کے لیے انہوں نے دیا کیا امان نے ایسی اپرچولیٹی دیا خاص طور پر خواتین انٹرپنیور کے حوالے سے امان کا کیا ہے کہ امان equal for everybody ہے جو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں یہ من کے لیے ہیں ایک ایک ایڈیشن میں بتا دوں کہ امریکہ میں اگر آپ کی عورت عادی رات کو روڈ پہ چل گئے تو وہ safe نہیں ہے اس کو اپنا ایو ٹیزنگ بھی ہوگی اس کے ساتھ اس کو بھولی بھی کریں گے اس کو سنیچ بھی کریں گے لیکن آدھی رات کو اگر امان کی سڑک پہ آپ کی عورت بھوم رہی ہے باپردہ ہے شہرحی طور پہ سیدھا اپنے کام سے جاری تو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں یہ سیفٹی اور سیکیورٹی آپ کو امان کے اندر لیکن امان میں سب سے زیادہ ہے شہرحی طور پہ ابھی بھی امان کو اگر آپ کمپیر کریں دوبائی یا سعودی بھی اب جو کھلے آلات والا واقعات ہو گئے تو امان ابھی پردے کا بڑا خیال ہے عورت کا بڑا احترام ہے اور سب سے بڑی ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ امان کے اندر عربی اور عجمی سیم ہیں اگر لیٹس آپ کا کسی کفیل کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے تو جو قاضی ہے ادل اور انصاف پر فیصلہ نہیں کرتا ایسا دوسرے ممالک میں نہیں ہوتا کمان میں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ 3% آپ کو پڑھتا ہے آپ کی total جو gross profit ہوتا ہے 3% ٹیکس اور وہ بھی ایک سپیسیفک سلیب ہے اس سلیب سے اگر آپ کور کرتے ہو تو پھر آپ کو 3% ٹیکس پڑھتا ہے ٹیکس is not an issue at جو لوگ یورپ میں کینیڈا ہمارے یوکے سے بڑے کلائنٹ بہت سارا کلائنٹ بیس ہمارا یوکے سے آ رہا ہے یورپ سے لوگ بے تہاشا آ رہے ہیں وہ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں of course lgbt کی وزہ ہے اس کے بات ٹیکس کی وزہ ہے ان فلیشن ریٹ ہائی ہے there are many things you know so overall اگر آپ comparatively اگر معاملہ چلائیں سستہ اچھا سکون قریب تو اتنیے ہم لوگ recommend کرتے ہیں کہ امان جو بہتر ہے کیونکہ یہاں آپ کو دیکھو annual charges بھی نہیں پڑھتے وہاں پہ دبائی میں ہمارے company ہمیں annual charges دینے پڑھتے ہیں ہم ہمیں license renew کروانے ہی دبائی امان میں ایسا کوئی چکر نہیں ہے امان میں سمجھ کے بعد جیسے پہلا پورا ہوگیا اگلے سال جو خرچہ آتا ہے total خرچہ ہے ایک سال اس رینیویویل میں بتا رہا ہوں پہلا جو آتا ہے پورا خرچہ پہلا ہوگا اس کے بعد دبائی میں ہر سال خرچہ license کا آپ میں دینا ہے جو بھی specific amount ہے ہر سال آپ میں پی کرنی ہے امان بلکل منیمال سا ہوتا ہے ایکٹیویٹی لائسنس ہوتا ہے سوارا ڈیر سال کا process ہے اس میں بہت سارے آپ کو پاکستانی انڈیان بہت سارے لوگ آپ کو نیشنل ڈی ملے گی وہاں پہ بلال بھی یہ تو بزنس کی بات ہوگی ہمارے ویئرز کی بہت بڑی تعداد جو ہمیں سنتے ہیں سٹوڈنٹس اور نوجوانوں کے لیے جاب اپرچونٹیز اور سٹوڈنٹ کے حوالے سے یونیورسٹریز کا وہاں پہ ایڈوکیشن کا کیا structure ہے وہاں پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا ایک ایک سسٹم پہ کام کر رہے ہیں تو جو جو ماملہ ہے نا ایڈوکیشن کے حساب سے وہ مہنگی ہے کیونکہ انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم ہے وہاں پر انٹرنیشنل چیز ہیں ساری انٹرنیشنل ہر جگہ مہنگی ہوتی ہے تو اس کیلئے تو ریکمنی نہیں ہے لیکن ریسرچ پی ایج جی کے بہت سارے ریسرچ جو ہمارے کر رہے ہیں دوست پاکستانی وہ امان میں نزوہ یونیورسٹی اور دوسری کچھ یونیورسٹی سے اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو باقیدہ پی کرتی ہے امان گورنمنٹ اس ریسرچ کرنے کے لئے لیب وغیرہ سب پروائیڈ کرتی ہے ہم لوگ جو پر کام نہیں کر رہے ہیں جو 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 کرتے ہی بزنس اس پر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ انٹرٹین نہیں کیا امان کے بارے میں بتائیں لوگوں کو تو اس لیے امان کے اندر جو ہے بزنس مینز کو لے آرہے ہیں بزنس مینز مینز میچے اپنے اپنے ایمپروائیز کو خود لے گیا کچھ ہمارے کلائنٹ ہیں جنہوں نے ریسٹورنٹ وغیرہ کھول رہے ہیں کچھ مین فوکس کر رہے ہیں اور بزنس والے نیچے پھر روزگار کا پورا سرکل ایک حیرار کی بنتی جاری بلال پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بزنس کے والے سے بات کیا بزنس کو سپورٹ کرنے والے سے پاکستانی انویسٹر جو وہ وہاں پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کو حکومتی سطح پر کیا پاکستان سے کوئی ایسی سپورٹ ملے کی کیونکہ نا تو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر ہی انویسٹمنٹ کریں اور ملک سے باہر انویسٹمنٹ کرنی کے اگر اگر ایک روپیہ کماتے آٹھ گھنٹے محنت کر کے سیم آٹھ گھنٹے محنت کر کے آپ پانچ روپیے کما سکتے سمپل سی لوجک کیونکہ روپیہ بڑا ہے ریٹس زیادہ ہیں اپورچونٹ پیس زیادہ ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ریلوکیٹ کرنا چاہیے آئے پیسہ واپس آپ کے ملک میں آئے گا آپ کے ملک کو بھی اس سے فائدہ ہوگا آپ کے باہر جانے سے آپ کو نقصان نہیں ہے آپ کو فائدہ تفصیلی ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے بلال مہین کے نام سے اور وہ تو آپ کو ملے گا جو بھی چیزیں آپ نے دیکھ امان امان اس پہ بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ سارے چینل ہیں جن کو آپ رابطہ کر کرے گی اور 12 ڈیز کے اندر انشاءاللہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہو انڈیا کہیں پوری دنیا میں آپ بیٹھے ہو وہ پہ پروسس ہوگا انسٹالمنٹ میں پیمنٹ بھیجھ سٹارٹ اور ایک سال کا آپ کو ٹائم دیا جائے گا اس کے بعد اپنا بیزن سٹارٹ کر لو اور فیملی میں ایک تھوڑی سی انفرمیشن دیتی جی کہ کون کون شامل ہے بیگم بچے اکیس سال سے چھوٹے ماں باپ ساٹھ سال سے بڑے یہ سب اس میں شامل ہے بہن بھائی فیملی کے اندر شامل نہیں ناظرین بلال صاحب کے ساتھ تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کی ڈسکرپشن میں ان کا نمبر ویب سائٹ اور رابطے کے لیے تمام تر تفصیلات وہ بھی مینشن ہوگی آپ ضرور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے کمیٹس کے ضرور آگاہ کیجئے بزنس کے حالے سے یہ لگ آپ کو کیسے لگ اللہ نی کے بعد سلام ورحمت اللہ